دنیا تمہیں بالیاں پہنانے کی کوشش کرے تم تو چوڑیاں بھی پہن لیتے ہو چوٹی رکھنے کی کوشش کرے دنیا فیشن بنا کر تم سب بن جاتے ہو ارے ذرا دیکھو تو یہ ظالم دنیا تمہیں عورت سے مرد مرد سے عورت بنانے پر لگی ہے اور پتہ نہیں تیسری مخلوق تمہیں بنا کر چھوڑ دیتی ہے تم اس پہ عیش کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ناچ بھی رہو تمہیں یہ خبر نہیں تمہاری عزت ان کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے تمہاری عزت مصطفیٰ کے قدموں سے واپستہ ہے حضور پاک کے قدموں سے واپستہ ہے آج بھی کر کے دیکھ لو تجربہ آؤ اس نقطے پر اس پوائنٹ پر جہاں میرے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں اقبال دس سال یورپ میں خاک چھاند کر کے آئے تحقیقات کر کے واپس اپنے وطن آیا یورپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا ترقی کی ہوڑ پہ سائنس میں فیزکس میں جغرافیا میں الجیبرا میں واپس اقبال آ کر اپنی قوم کو کیا بشارت دیا کہا میں ڈھونڈنے گیا تھا میری قوم کی ترقی کس بات میں ہے سب میدان دیکھ لیا لوگوں نے پوچھا پھر آپ کی قوم کس میدان میں ترقی کر سکتی ہے اقبال نے کہا میری قوم کی ترقی صرف ایک بات میں ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں ہماری ترقی صرف اس قدم سے وابستہ ہے دنیا کو لگے کچھ بھی ہم یہ بات بولتے رہیں گے میرے عزیزوں آج آپ کیا سمجھتے ہماری زبانوں کو آزادی دے دی جائے اتنا آسان کام نہیں ہے علماء زبیل احتراب آج جن کے سروں پر یہاں سے امامہ باندھا گیا ہے دو باتیں یاد رکھ لیں مشکا شریف کی وہ حدیث بھی دنیا حاصل کرنے والے کو دین پڑھانا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے ایسے دنیا دار کو دین کا علم دیا ہی نہ جائے جو اپنے دین کو استعمال کرنے لگ جائے دنیا حاصل کرنے کے لئے پہلی نصیحت تو ان علماء کے لئے ہی ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم دین جو کسی سیٹ کے ہاں جاتا ہے مالدار کے ہاں جاتا ہے اس لیت سے کہ میں کچھ دین اس کے پاس دوں گا تو وہ مجھے کچھ پیسے دے گا امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیز ہے جو پکانے پہ بڑھتی ہے تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے تمہیں اللہ کے رسول کی نیابت دی گئی ہے کیا یہ کم ہے نائب رسول ہو جانا نیابت کا تاج ایک بات یہ یاد رکھیں اور دوسری بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہ علماء کو جو امانت دی گئی ہے حق بولنے کی اگر یہ اپنا علم اپنی امانت چھپاتے رہیں گے کل قیامت کے دن آگ کی کینچیوں سے ان کے جبریں کھینچے جائیں گے آگ کی کینچیوں سے ان کے جبریں ان کی زبانیں کھینچی جائیں گی اس لئے علماء کو یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے اگر کوئی ٹرسٹی ناراض ہوتا ہے یہ چھوٹی ناراضگی ہے کوئی صدر ناراض ہوتا ہے چھوٹی ناراضگی ہے لیکن میرا مولا ناراض ہو گیا کل قیامت کے دن کیا جب آؤ ہوتا ہے اس لئے اس مشن کو لے کر چلنا ضروری ہے حالات کی بات بار بار جو کی جاتی حالات ایسے نہیں ہیں حالات ویسے نہیں ایک بات مجھے بتاؤ بدر کے میدان سے لے کر آج تک ہمارے لئے حالات اچھے کم رہے کم اچھے تھے حالات ہمارے لئے جب بتا دو تاریخ نکال کر ہر زمانے میں چیلنجز رہے اور باطل کا حق کے ذات یہ مارکہ آرائی ہونا مارکہ آرائی ہونا ہمیشہ لگا رہا ہے ستی ذاکار رہا ہے ازل سے تائم روز شرار بو لہبی سے چراغ مصطفوی ارے تین سو تیرہ نہتے نکل کر میدان بدر میں آئے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حالات خراب ہیں کہ اچھے ہیں وہ حد میں چلے گئے میرے نبی کے ساتھ یہ نہیں پوچھا حالات اچھے ہیں کہ خراب ہیں سب سے بڑی مینورٹی میدان میں اگر دیکھنا ہے وہ کربلا کا میدان ہے ایک طرف صرف بیاسی لوگ ہیں بہتر خاندان کے اور اتنی چھوٹی تعداد میں آگئے انہوں میں سے ایک شہزادے نے بھی نہیں پوچھا حالات اچھے ہیں کی خراب ہیں تعداد سامنے والوں کی کتنی ہے اسی لیے یہ مشن لے کر چلو اسلام تعداد کے بھروسے پر نہیں اپنی حقانیت کے بھروسے پر زندہ رہتا ہے اگر تم حق کے ساتھ ہو تنہا بھی ہو کرے ہو جاؤ تمہاری آواز کو پہنچانا یہ مولا کی شام آج آپ کو میں بتاؤں ناموں سے رسالت پر ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہر ایک مومن کی ذمہ داری اگر حضور کی شان میں کہیں گالی گلوچ ہو تو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کسی بھی مومن کو اچھا نہیں لگتا کلیجہ موکو آتا ہے دل تڑپتا ہے ہر مومن درد کے مارے کراہتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ارے وہ اپنے ماں باپ کی گالیاں تو سن سکتا ہے اپنے نبی کی نہیں اس کا مسلک ہے اس کا ایمان ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کام کرنے کے لئے بہت بڑے میدان کی ضرورت ہے علماء اب یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں یہ سوچتے ہیں بہت بڑے مدرسے کا مجھے پرنسپل بنایا جائے یا شہر کی سب سے بڑی جامعہ مسجد کا مجھے خطیب بنایا جائے تاکہ میں دین کا کام کر سکوں اور پھیلا سکوں یہ اسباب ٹھیک ہے خالق ہے اسباب نے بنائے لیکن اتنے ضروری نہیں ہوتے آپ کو دو سال پہلے جس پاکھنڈی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی دلی کی سرزمین سے جو حضور کی شان میں بکواس کرتا رہا یہ سب کو پتا ہے اس وقت کون ایسا مسلمان ہے جو خاموش رہا ہوگا ہر ایک کا دل درد کر رہا تھا لیکن سب کے دردوں کی آواز بن کر اگر یہ فقیر قادری ایک چھوٹی سی مسجد تھی پچاس لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے درمیان اپنے جذبات نکال کر رکھ دیا اور اس کو کھلا چیلنج دیا تھا صرفی سے لیے کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں اب ڈیبیٹ نہیں کریں گے مناظرہ نہیں کریں گے میدان میں اتر کر کے عاملے سامنے مقابلہ کریں گے یہ ہمارے جذبات نہیں میں سمجھتا ہوں ایک سلمان نہیں ہر مسلمان کا یہی جذبہ تھا ہر عالم کا یہی جذبہ ہر خانقہ کا یہی جذبہ تھا آواز ہماری اٹھیں لیکن آپ کو میں بتاؤں پچاس لوگوں کے درمیان آواز اٹھائی گئی تھی چھوٹی مسجد ضرور تھی مہینہ نہیں گزرا تھا امریکہ سے مجھے میسے جا رہے ہیں نیوزیلینڈ سے آ رہے ہیں افریقہ سے آ رہے ہیں سہرائے افریقہ سے مصر سے دونیس سے عرب سے پاکستان سے ہندوستان کے کونے کونے سے لوگوں تک یہ آواز پہنچی ہر عالم سرہتا ہے ہر جماعت کھڑی ہے جتنے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں یہ پڑھتے پڑھتے سالوں لگ جائیں گے جو میرے پاس موجود ہیں لوگوں نے اپنے لیٹر ہیڈ لکھے اپنے خطابات ارسال کیے اپنے مکتوبات بھیجے اور ہر ایک نے یہ کہا جب نبی کی بات آئی ہے سارے اختلافات پیچھے ہم آپ کے ساتھ شانہ و شانہ کھڑے ہیں یہ بات اس لیے ارز کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرنے کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسوں کی ضرورت نہیں اگر ایمان کے ساتھ تنہا بھی پکارو مولا چپے چپے میں تمہاری آواز پہنچا دے دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس لیے بول نہ ہو بے خوف و خطر بے باق ہو کر میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اور اللہ کو قادر ہے مطلق سمجھ کر بولو میرے عزیزو تمہارا ہی ایمان ہے علماء سے میں خطاب کر رہا ہوں تمہارا یہ ایمان ہے اس بے آب و گیاہ میدان میں کعبے کی تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا وَعَذٍّن فِ النَّاسِبِ الْحَجْ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ جبکہ تاریخ میں یہ بھی ہے مکہ آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام کوئی آبادی نہیں کوئی خاندان نہیں لیکن مولا کا حکم ہے پکارو لوگوں کو پکارو علماء جانتے ہیں بغیر کسی آبادی کے تنہا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی روایات بتاتی ہیں مولا نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری کائنات میں ہی نہیں پیدا ہونے والے بچوں کی روحوں کو تک سنایا وہ قادر مطلق ہے جو آواز کو پہنچانے پر خدرت رکھتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں باتیں بنانے والوں کا تو کوئی جواب نہیں سوشل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب کا زمانہ ہے فیس بک انسٹاگرام کا زمانہ ہے اس لیے مولانا مشہور ہو گئے یوٹیوب میں سیکڑوں اور بھی ہیں ہزاروں کی تعداد میں روز دولاگ بنانے والے بھی موجود ہیں بہت ہے ارے بھرا بھرا ہوا ہے یہ کمال نہ انٹرنیٹ کا ہے نہ یوٹیوب کا ہے نہ انسٹا کا ہے نہ فیس بک کا ہے ہمارا ایمان صرف اتنا ہے میرے نبی کی عزت پر بولو وہ ستر دروازوں کے اندر بھی بند رہے مولا اس کی محبت پورے مخلوق کے دل میں دارتا رب تبارک و تعالیٰ اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے آپ حضور کے لئے بولنا سیکھو ان کے ہم غلام ہیں تو غلامی پوری طرح کریں جس کے نوکر ہیں پوری نوکری کریں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلسہ ہے انہوں نے بغداد معلہ میں جو کمالات کیے میرے عزیزوں جب ان کا وقت آیا تو جانتے ہیں وقت کا خلیفہ مر گیا دوسرا جو آیا وہ تو غوث پاک کا مریب تھا اور وہ اتنا قریب تھا کہ غوث پاک نے جو سیاسی معاملات کو صدھار دی ایسے صدھارے کہ اس خلیفہ وقت کے ساتھ آپ نے جتنے علاقوں کے گورنر تھے سب گورنروں کو ایسا پابند بنایا سنی صحیح العقیدہ جو تحجد گزار تھا اس کو گورنر بنایا یہاں یہ بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں